چکن جخنی پلا بنانے کے لئے آپ لیں گے ایک کلو چکن میں ایک انچ ادرک کے ٹکڑا ڈال کے پھر اس میں ایک پھل لہسن ڈالا بعد میں ایک چمچ سانپ آدھا چمچ ریڈ پیپر ڈال کے اس میں ایک چمچ زیرہ کا ڈالا اور ایک چمچ دھنیا باورڈر کا ڈال لیا چوتھائی چمچ کالی میرچ ایک بڑی الائچی ڈالی سینہ منسٹک کے دو ٹکڑے ڈالے دو بی لیوز ڈالے اور دو بادیان کے پھول ڈالے پھر چوتھائی چمچ لانگ ڈال کے اس میں گرین لائچیس ڈالی اور تین کپ پانی کے ڈالے ایک چمچ نمک ڈال کے اس کا ڈکن بن کر چکن کو تقریباً آدھا گھنٹے کے لئے گلنے کے لئے رکھ دیا آدھے گھنٹے بعد چکن اچھی طرح گل چکا تھا اب میں نے اس میں سے چکن کو الگ کر لیا بعد میں اس کو میں فرائی کر لوں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ چکن جو ہے وہ تقریباً اچھی طرح گل چکا ہے اور یہ میں نے الگ کر لیا اب یہاں پہ چکن سٹاک کو میں نے چھان لیا تاکہ یہ جو گرم مثالہ تھا ثابت یہ موہ میں نہ آتا رہے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اس سارے مثالے کو ڈالنے سے پہلے آپ اس کو گرائنڈ کر لیں پھر یہ موہ میں نہیں آئے گا اب آدھا کپ آئل ڈال کے میں نے اس میں چکن کو گولڈن براؤن کر لیتی ہوں جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گا پھر دوبارہ سے میں اس کو نکال لوں گی اور اس کو چاولوں کے اوپر رکھوں گی تاکہ یہ چکن ہے وہ فرائی فرائی اچھا اچھا لگے اور یہ جو ہے نہ کھانے میں بہت مزے کا لگتا ہے اس سے ٹیسٹ جو ہے چکن کا دوبالہ ہو جاتا ہے میرے پاس چکن میں کچھ لیکس تھی جس کو میں نے پہلے فرائی کر لیا بعد میں بونلیس چکن کو فرائی کرنے کے بعد اسی آئل میں میں نے ایک پیاز ڈال کے دو چمچ ادرک لیسن کی پیسٹ کے ڈالے اور اس کو بھون لیا بھوننے کے بعد میں نے اس میں ایک چمچ تقریباً ہری مرش کا کوٹ کے ڈالا اور پھر ایک ٹیماٹر ڈال کے اس کو اچھا طرح بھون لیا اور پھر اس میں نمک ڈالا ایک ٹیبل سپون املی کا ڈالا اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا تیکھا تیکھا آئے گا اور آدھا کپ دہی کا بھی ڈال لیا جب یہ سارا کچھ اچھی طرح بھون گیا تھا تو پھر میں نے اس میں پانی ایڈ کیا تھا اسی کپ میں میں نے کیونکہ چاول میر کیا تھے تو میں نے اس میں پہلے یخنی کو میر کر کے ڈال لیا یہ یخنی میرے پاس نکلی ہے تقریباً تین سے ڈھائی کپ یہ اس میں میں نے پانی ایڈ کر لیا اس کو تیسرا کپ مکمل کر لیا اور باقی جو تین کپ ہیں وہ میں نے پانی کے ڈال لیا کیونکہ چاول میرے پاس چار کپ تھے اسی لئے میں نے چھے کپ اس میں یخنی پلس پانی ایڈ کیا ہے اس طرح چاول جو ہے بلکل صحیح ریشو سے گل جائیں گے چاولوں کا پانی جب تک ٹرائی ہوتا ہے اس کو پکنے دیں پانچ سے دس منٹ میں چاولوں کا پانی ٹرائی ہو گیا ہے اب اس میں میں نے ڈالا ایک چمچ چکن پاورڈر کا ڈالا آپ اس کے جگہ چکن کیوبز بھی ڈال سکتے ہیں اس سے جو ٹرائیس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی جمعی سا آئے گا اب آخر میں میں نے چکن کو اس کے اوپر رکھ دیا چاولوں کے اور ڈھکن بند کر کے اس کو دس منٹ کے لئے دم پہ لگا دیا دس منٹ بعد میں نے اس کا دم کھولا اور یہ ریڈی تھے اب چکن کو دوبارہ سے لگ کر لیا اور چاولوں کو مکس کر لکے باول میں نکال لیا اور کھانے کے لئے پیش کیا سب کو بہت مزے کے لگے اگر آپ نے میرے ریسپیز پلیز لائک شیئر اور سبکرائب میرے چینل